السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں سورہ فاتحہ کے دو بڑے فائدے کے بارے میں یقیناً جب آپ ان کی فضیلتیں اور برکتیں جانیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے ان کے دو بڑے فائدے ہیں پہلا فائدہ اگر کوئی شخص جیل کے اندر قید ہو جائے چاہے وہ آپ کے رشتہ دار سے ہو یا آپ کے دوست حباب ہو یا آپ کے جو بھی تعلقات ہو تو ان کے رہائے کے لئے آپ کیا کریں ان کے دوسرے فائدے اگر آپ رزق تلاش کر لیتے ہیں لیکن بہت زیادہ پریشانی اور تکلیف اٹھانے کے بعد تو آپ آسانی سے رزق کیسے تلاش کر سکتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں انہی کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے اگر آپ نبی تک ہماری یوٹیوب چینل پاور وزیفہ کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لی اور بیل آئیکن کو پریش کر دی تو چلیے شروع کرتے ہیں قرآن پاک کا وہ سورہ یعنی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین آخر تک پڑھے جو شخص جیل کے اندر قید ہوا ہے سورہ فاتحہ کو ایک سو گیارے بار پڑھ کر بیری ہتھ کری پر دم کر دے انشاءاللہ تعالی وہ شخص بہت جلد رہا ہو جائے گا لیکن اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو رات کے آخری حصہ میں پڑھے انشاءاللہ تعالی وہ رزق آسانی سے تلاش کر سکتا ہے بس آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی آپ سے اگر بیریوں میں پھر سے ملاقات ہوگی اگر آپ کو بیریوں اچھی لگے تو لائک روشیر ضرور کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ